جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز خدا ایاک نعبدو و ایاک نستعین سورة الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں ایاک نعبدو صرف تیری عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین و صرف تب سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی صرف جب عبادت کی جاتی ہے وہ نماز ہے اور نماز کی حالت میں ہم جب خشو خدو کے ساتھ ایک مومن نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایاک نعبدو کے پورے مصداق پر کہ صرف تیرے خاطر عبادت اور تیرے لیے عبادت ہے تو عبادت کے لائک ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کو وہاں بھی موجود رکھا ہے اس نماز میں جو صرف اللہ کے لیے وہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمام مومنین حبیب علیہ السلام پر اے ایمان والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو تو ہم جب نماز جو صرف خدا کے لیے خدا اور لا شریک کسی شریک کو اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن رب کریم نے ادھر حبیب کے پورے نام مبارک کو بھی رکھائے نماز کے اندر اور اللہ تعالی نے آقا کریم علیہ السلام پر درود اور سلام کا بھی ادھر امیں حکم کیا ہے جس طرح ہم پڑھتے تو آپ دیکھو اس کے اندر جس طرح ہم اللہ تعالی کے لیے تیات اور صلوات پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے ہم اللہ تعالی کی طرف یعنی حمد و سنا کرتے ہیں اس کے اندر سمجھو کہ اس طرح اس کی معنی نکلتی ہے تو وہاں پہ ہم فرماتے ہیں اسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوہاں نبیو یعنی ہم سلام پر اسلام علیکہ ایوہاں نبیو نماز میں ایاک نعبودو صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے بے شک مومن اسی طرح اس کا تصور لیکن اس وقت اللہ نے یہ رکھا اس میں راز کیا ہے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو کسی دوسری جو ہے وہ اسپیسیفک اور کسی شخصیت کا تصور اور ان کے خیال کو بھی اندر رکھا گیا ہے تو آقا کریم علیہ السلام سے معروف شخصیت کون ہوگی ہستی کون ہوگی مخلوق میں ان کے ذکر کو رکھا ہے تو فوراں توجہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح رکھا ہے کہ جب تم اتعیات میں بیٹھو جب صرف میرے لئے عبادت کرو تو اس وقت بھی میرے حبیب کے ذکر کو دور نہیں کرنا بلکہ شان کے ساتھ تمہیں یوں کہنا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو آپ پر سلام ہو اے نبی علیہ السلام یا نبی ہم جیسے کہتے ہیں تو ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کولانے پاک میں پکارا تو یہاں پہ ایوہ النبی ایو یعنی سامنے جو ہو اسے پکارا جاتا ہے تو امام غزالی یہاں فرماتے ہیں جب تم عطیات میں اس جگہ پہنچو السلام علیکہ ایوہ النبی تو تم وہاں تصور یہ اپنے اندر اس تصور کو قائم کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آقا علیہ السلام نے جامع ترمیزی کے اندر فرمایا ہے حدیث جامع ترمیزی کے حتی آرود علیہ السلام جو مجھ پر سلام پیش کرتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام بہتے ہیں میں ان کے سلام کا خود جواب انایت کرتا ہوں تو امام غزالی فرماتے ہیں علوم الدین میں کہ امام غزالی حجت الاسلام ان کا لقب ہے فرماتے ہیں جب تم یہاں تیعات میں نماز میں پہنچو تو تم یہ تصور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں کیونکہ تم یا سے پکارے ایوہ النبی یعنی کہ اے نبی کر کے پکارے السلام علیکہ ایوہ النبی سلام ہو آپ پر اے نبی اور رحمتیں ہوں اللہ تعالی کی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رحمتیں اللہ کی اور برکتیں ہوں آپ پر اور سلام ہو تو اللہ آپ یہ تصور کرو کہ بے شک نبی کریم آپ پر اس وقت جواب انایت فرمارے